مجلس اتحاد المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں بات کرنے کے لئے آپ کے سامنے یہاں ضرور ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ وقتر پردیش ویدان سواہ الیکشن کو ابھی کچھ ہی سمیں باقی ہے اور اس کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی لغنو آفیس میں حلچل مچیوی ہے اور وہاں پر کینڈیڈیٹ اور آلائنز کو لے کر بات چیت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جناب شوغط علی صاحب جلد ہی اس فیرسٹ کو جاری کریں گے اور بیرسٹر سددین اویسی صاحب ان کینڈیڈیٹوں پر مہر لگاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ اکتر پردیش ویدان سواہ الیکشن کو لے کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر سو سٹوں پر اپنی امیدوار اتاریں گے اور جس طرح سے آج آلائنز کو لے کر بات چل رہی ہے انشاءاللہ آلائنز کے ذریعے سے مجلس یہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے اور جلد ہی کس پارٹی کے ساتھ مجلس آلائنز کرنا چاہتی ہے اس کا بھی اعلان ہو جائے گا اور ہم کو سوطروں سے یہ خبر مل رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بہو جن سماج پارٹی سے آلائنز کرتی ہوئی اتر پردیش میں دکھائی دے سکتی ہے اور انشاءاللہ ان سے بات چیتی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس پہ سہمتی بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج جس طرح سے لخنو آفیس میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی اور سے ہلچل مچیفی ہے لخنو آفیس میں اور یہ ہلچل اس لیے مچیفی ہے کہ اتر پردیش ویدان سباہ الیکشن کو لے کر جو امیدوار ہیں ان کی فیرسٹ آج مجلس ایدن فوٹی سیونٹی فور آورز میں جاری کرنے جاری ہے اور انشاءاللہ ان چوہتر گھنٹوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے کینڈیڈیٹوں کا نام اعلان کر دے گی تو آپ سب مل کر مجلس کے لیے ایسے ہی دعا کرتے رہیں اور مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے جاننے پہچاننے کے لیے برائے ماربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے بیل ایک آن کو دبائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے